ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہاراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے، وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نام کارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کیا پیسہ سب کچھ ہے پیسہ سب کچھ نہ ہی ہے لیکن پیسہ جب ہوتا ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے جیون میں لیکن جب وہ مرے گا تو پیسہ ساتھ نہیں لے جا سکتا ہے نہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے جیون میں لیکن پیسے سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے نہیں پیسہ سادھانے سادھے نہیں ہے آپ کی آشا نام کارکرم میں آپ کا ہارتک سواگت ہے اس کارکرم میں ہم پرمشور کے راج کی ویچادھارا کی چرچہ کریں گے آج کا بشاہ ہے دام دینا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ عمر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے عمر جی ہمیں یہ بتائیں کہ دان دینا کیوں اتنا محتپورن ہوتا ہے ہمارے دیش میں لنگر کی پرتا ہے اور ہم ویسے گریبوں کو دان دیتے ہیں کپڑے وغیرہ دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بائیبل کا ایک دریسٹکون پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ شمسیح کے جیون کا ادیش شکاہ تھا اور پرمشور جیشو مسیح نے دان دے لینے کے بارے میں کیا کہا سب سے پہلے مطی کی انجیل اس کا چھٹا ادھیائے پہلے ایک سے لکھ کر چار آیت تک میں پڑھ کے سناتا ہوں دان اس کا شرشک ہے جیشو مسیح نے کہا ساودھان رہو تم منشوں کو دکھانے کے لیے اپنے دھرم کے کام نہ کرو نہیں تو اپنے سرگی پتہ سے کچھ بھی فل نہیں پاؤگے اس لیے جب تم دان کرو تو اپنے آگے تلہی نہ بجواؤ جیسے کپٹی سبھاں اور گلیوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پتی فل پات چکے پرنتو جب آپ دان کرو تو جو تیرا داہینا ہاتھ کرتا تیرے بائینہ ہاتھ کو پتا نہ چلے تاکہ تیرا دان گپت رہے اور تب تیرا پتہ جو گپت میں دیکھتا ہے تجھے پرتی فل دے گا ہمارے دیش میں بھی کہتے ہیں گپدان ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کے چوتھے ادھائے میں لوکا کی انجیل اس کے چوتھے ادھائے میں یہ بتایا ہے پرمیشور یشو مسیح اس دنیا میں کیوں آئے یہ لوکا کی انجیل چوتھے ادھائے کے سولویں آیت سے آرام سولویں آیت سے آرام ہوتا ہے پھر وہ ناظرت میں آیا اس نگر میں یشو مسیح رہتے تھے اسرائیل میں آج بھی ہے یہ نگر جہاں وہ پالا پوسا گیا تھا اور اپنی ریتی کے انسار سنڈے جیسے کہتے ہیں شابت کے دن اراد نالے میں جا کر پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا وہاں وہ اپنے جہاں دھارمک لوگوں کی سنگتی ہوتی تھی وہاں جا کر اراد نالے میں یہ پڑھنے لگا اور وہ پرانے نیم میں جو یشایہ بھوش وقت تھا اس کی بھوشوانی کی پستک کھولی اس نے اس کتاب میں پرانے نیم میں اور اس نے جا کر اس جگہ سے پڑھا جہاں لکھا ہے پربو کی آتما مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے کنگالوں کو سو سمچار سنانے کے لئے میرا عبیشک کیا ہے مجھے اس لیے بھی جا ہے کہ بندیوں کو میں چھڑا سکوں اور اندھوں کو درشتی دے سکوں اور سو سمچار کا پرچار کروں اور کچھلے ہوئے کو چھڑاؤں اور پرمیشور کے پرسن ہونے کے ورش کا پرچار کروں تو کنگالوں کے لئے کچھلے ہوں کے لئے اندھوں کے لئے لولے لنگڑوں کے لئے قیدیوں کے لئے جو بیچارے دکھی ہیں جی پائیول یہ کہتی ہے کہ آپ منوشی کی جو گریبی ہوتی ہے وہ کار آرثک نہیں ہوتی کچھ لوگ سوشلی پور ہوتے ہیں بیچارے اکیلے ہوتے ہیں ورد ہیں ریٹائرڈ ہیں کوئی ان کے پاس آتا نہیں ان کے بچے بھی نہیں آتے وہ دور ہیں کوئی آتمک روپ سے آپ سے پروسان چاہتا ہے اس کو آپ پرمیشو کے بارے میں بتائیے یا اس کو آپ پروسان دیجئے پرمیشو سب بھلا کرے گا پرمیشو جیسے ہم آپ کو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں آپ وچن بتائیے ان کو کچھ لوگ پریم کے بھوکے ہوتے ہیں وہ بیچارے اکیلے ہیں ان کا ترسکار کیا جاتا ہے ان کو تھوڑا سا آپ پروسان کا شب بولیے تو یہ بھی دان دینا ہے کچھ لوگ ساماجک اتپیڑن کے شکار ہیں چھوٹی جاتی کے ہیں یا چھوٹے ورک کے ہیں یا ان کو کچھ سمجھتا نہیں یا جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں کچھ بیچارے اپنے پاپ کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے کسی کو ایڈز ہے کسی کو ایچ آئی وی ہے اس طرح کی بہت سی پریستتیاں ہیں یہ صرف دھن سے سمبندیت نہیں ہیں لیکن آپ نے ابھی بتائیے کہ گپتدان گپدان تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت بڑی پتھر کی نیو لگاتے ہیں ایسا کرتے ہیں دکھاوہ نہیں کرنا چاہیے بائبل دکھاوے پر زور نہیں دیتی آپ جو کرے چپ چاپ کرو آپ پرانے نیم میں اناج آپ کسی بھی چیز کا دان دے سکتے ہیں اگر آپ کی کھیتی کی اوپر جائے اس میں سے اناج دے سکتے ہیں چاول دے سکتے ہیں اگر آپ کوئی کپڑوں کا کام کرتے ہیں آپ کچھ اپنے جو کپڑے ہیں جو اچھے کپڑے ہیں یا کچھ آپ یوز نہیں کرتے دوسرے کو دے سکتے ہیں ایسا ہے ٹنڈ ہے آپ سویٹر دے سکتے ہیں بائبل کے انسار منوشے کو اپنی آمدنی کا دسویں حصہ پرمیشور کو دینا چاہیے سب سے پہلے اس کے بعد اس کے اوپر بھی دینا چاہیے لیکن دسویں حصہ تو کم سے کم دینا ہی چاہیے آپ کو کہ پرمیشور اتنا مہان ہے اسے پیسے کی کیا اثر ہو پرمیشور کو آپ کے پیسے کی اوشکتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کا رجحان دیکھتا ہے جب آپ اس کو دس پرشت دیں گے گریب میں انویسٹ کریں گے یا ایسی جگہ پر دیں گے جہاں پرمیشور کے وچن کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہے جہاں سے آپ کو اچھی سنگتی اور شکشہ ملتی ہے تو وہ جو نبی پرشت ہوگا وہ آشیشت ہوگا وہ دھن اور وہ بڑھے گا یہ صرف پرمیشور ہمیں اپنے ساتھ اس وشو کو سنچالت کرنے میں پارٹنر بنانا چاہتا ہے وہ آپ کے ہمارے پیسے میں اس کا کوئی رجحان نہیں ہے لیکن جب آپ دیں گے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے پرمیشور کو پریم کرو اور پڑوسی سے بھی پریم کرو تو پرمیشور ہم ان کے ساتھ ہم اس کے پجا ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور جیسے لکھا ہے اب میں ایک سیکنڈ کرونتی نو میں سے ہر وقتی جس طرح سے اپنے ہردے میں فینسلہ کرتا ہے چنتہ کے ساتھ نہیں نہ کی مجبوری سے پریمت تو خوشی کے ساتھ جو کچھ دے سکتا ہے پریم سے دے اسے مجبوری نہیں ہے پرمیشور کسی کو مجبور نہیں کرتا لیکن ملاکی تین دس میں لکھا ہے میرے گھر میں دسوانش کا پورا حصہ لاؤ اوپج کا پیسے کا جس سے میرے گھر میں سب کچھ اپلب دھو کیونکہ آپ اگر پرمیشور کے گھر میں جہاں ارادنہ ہوتی ہے یہ لائیں گے تو اس کا خرچہ چلے گا جو وہاں پر شکشہ دیتے ہیں جو وہاں پر سٹاف کام کرتا ہے وہ بھی اس کی ساہتہ چاہیے ایڈمسٹیشن کا خرچہ چاہیے لیکن بائبل کہتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے اچھے کام میں لگائیں گے تو وہ سور کی کھڑکیاں کھولے گا اور اتنا عدد دے گا کہ آپ کی اوشکتہ سے عدد ہو جائے گا اور اس میں پرمیشور یہ بھی کہتا ہے اگر تم اشواس نہیں کرتے دس پرشت دے کے دیکھو آپ میرا ٹیسٹ لو اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ میرے کو بولو اس کے بعد نیٹی وچین گیارہ چوبیس میں یہ لکھا ہے ایک وقتی جس کے بعد کم ہوتا ہے کم میں سے بھی دیتا ہے تو اس کا کھا جانا بڑھتا ہے دوسرا وقتی بہت سارا ہونے پر روک روک کے دیتا ہے اس کا کھا جانا نہیں بڑھتا تو یہ انگریزی میں کہا ہے کہ it is blessed to give than to receive یہ آشیروات کا قرآن ہے دینا بجائے اس کے کی لینا اور وہ بھی من سے دینا چاہیے اچھے من سے دینا چاہیے اور بائبل میں یوشو مسیح نے دکھایا کہ بہت سارے دھنی ویکتی آراد نالے میں آ رہے تھے جب وہ جیویت تھا یہاں پر اس سارتی میں اس نے اپنے چیلوں کو دکھایا دیکھو یہ اپنے بہتائز سے تھوڑا سا دے رہے ہیں اور ایک بوڑی ودوہ جو آ رہی تھی کچھ کوڑی اس کے جو انکم تھی تھوڑا بہتی پیسہ تھا وہ سارا کا سارا دے دیا پرمیشور ہم سے اپیکش کرتا ہے کہ ہم جیون کے جو ہر چیز ہے اس کا فس فروٹ پرمیشور کو دیں جیسے ہم صبح اٹھ کے چوبیس گھنٹے دن میں ہوتے تو اس کا دسوانچ ہے دو گھنٹے اور بیس منٹ لگ بھگ آپ کاؤنٹ کیجئے وہ سمیہ آپ پرمیشور کو دو بینز اس کی آراد نہ کرو اس کا وچن پڑھو اس کے بارے میں جانو تو آپ کا سارا دن آشیش واد ہوگا اس کے سامنے اپنے سمیہ کا بھی بلیدان لاؤ پولوس بھی یہ کہتا ہے کہ دینا لینے سے اتم ہے اس لئے دینے کی اپنی آشیش ہے دینا کئی طرح سے ہوتا ہے بائی بلی بتاتی کہ پرمیشور نے اپنا پتر دیا بائی بلی بتاتی کہ پرمیشور نے اس جگہ سے اتنا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا اور جو کوئی اس پر وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا پرمیشور کو کیا ضرورتی اپنا پتر بھیجنے کی پتر کو کیا ضرورتی دھرتی پانے کی جبکہ وہ تو پاپ رہی تھا اگر وہ پاپ رہی تھا اسی لئے کواری کنیا سے پیدا ہوا تھا پویتر آتما سے پیدا ہوا تھا کواری کنیا تو ایک رول تھا جو میری نے نبھایا اور اس کو منوش بن کے آنے پڑھا جس سے منوشوں کے بیچ میں رہ کے پرمیشور کا پتر ستھے کو بتا سکے اس لئے جب پرمیشور نے دیا تو ہمیں بھی دینا چاہیے لیکن ہمیں دے کے ڈھنڈورہ نہیں پیٹنا چاہیے گپتدان دینا چاہیے یہ پرمیشور کی مرضی ہے اور دسوانش بھی دینا چاہیے یہ بھی اس کی مرضی ہے دھنے والا آشا ہے آپ کو یہ بات اچھے لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد اس بشے پر چرچہ جاری رکھیں گے کہ ہی جائے گا نہیں موسیقی موسیقی جائے جائے پرمو جائے جائے شو ستوٹی پرشن سامہی ماں اوہ سدا ساری سرشکی جھکی تیرے آگے تُو پرے راج سدا سرشکی جھکی تیرے آگے تُو پرے راج سدا سربلا موسیقی ہٹ کے ہوئے لوگوں آ جاؤ یہاں ایشو میں ہے آنند جیوان بھٹکے ہوئے لوگوں آ جاؤ یہاں ایشو میں ہے آنند جیوان بھٹکے ہوئے لوگوں آ جاؤ یہاں جایا 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 ایشو تُتھی پرشن سامنی ماں اوہ سوا ساری سرشتی چکی تیرے آگے تُوہرے راگ سبا سرورو خوشی کے سندش سناو تم آج ایشو نے دکھایا مار تمہیں خوشی کے سندش سناو تم آج ایشو نے دکھایا مار تمہیں وہ ہی ہے سچائی اور جیوان دکھایا جایا 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 ایشو تُتھی پرشن سامنی ماں اوہ سارا ساری سرشتی چکی تیرے آگے تُوہرے راگ سبا سرورو جایا 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 ایشو تُتھی پرشن سامنی ماں اوہ سارا ساری سرشتی چکی تیرے آگے تُوہرے راگ سبا سرورو موسیقی ایشو تُوہرے راگ سرورو ایشو تُوہرے راگ سرورو موسیقی آشا ہے آپ کو یہ گانا پاسند آیا ہوگا ہم دان دینے کی بشہ پر بات چیت کر رہے تھے عمر جی ہمیں یہ بتائیے کہ دان دینا کیا ہماری ارتھک ستھیتی کو بدل سکتا ہے ہاں جی ایسا ہے کہ ہمارے دیش میں کچھ ایسی ویچار دارہ ہے کہ ہم گریب آدمی کو درد نران کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اس کو اس کی پرستیتیوں پر چھوڑ دیتی جیسے کوئی کوڑی ہے جیسے کوئی اندہ ہے کوئی لولا لنگڑا ہے بیکاری ہم کہتے ہیں اس کی تو پرستیتی ہیں ایسی ہم کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن بائیبل یہ نہیں کہتی بائیبل کہتی ہے کہ اگر آپ کسی گریب کو اٹھاؤ گے اگر آپ دسوانش دو گے کسی کو دان دو گے تو آپ کے ارتھک انتی ہوگی ایک اگر آپ نے کالگیٹ ٹوٹ پیسٹ سنا ہوگا کالگیٹ ٹوٹ پیسٹ کا مالک سیمول کالگیٹ ہے اس نے اپنے سارے جیون میں پرمیشور کے گھر میں یہ سننے میں آئے کی دسوانش دیا اور آج دیکھیں کالگیٹ کتنی بڑی کمپنی ہے ہمیشہ یہ اپیکشہ کرنے کی ہمیں ملے 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 تو نہیں ہوگا آپ کو دینا پڑے گا بائیل میں لکھا ہے جو گریب کو دیتا ہے وہ پرمیشور کو ادھار دیتا ہے دیکھیں پرمیشور کو آپ ادھار دیں گے پرمیشور تو دھنی ہے وہ تو آپ کا جو پیمنٹ ہے روکے گا نہیں بلکہ بڑھا چڑھا کے دے گا ہمارے دیش میں کہتے ہیں کہ چھپر فار کے دیتا ہے جب پرمیشور دیتا ہے یہی ایک طریقہ ہے چھپر فار کے لینے کا پرمیشور نے ہم پچھلے پروگرام میں بتایا کہ آپ کو اپنا بیٹا دیا جب اس نے پرمیشور نے اپنا سب کچھ دے دیا تو ہمیں دینے میں کیا حرص ہے ہم لوگ کی کیا عادت ہے کہ ہم ہورڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بے شک ہم ہمارے پاس ہمارے بینک میں بیلنس بہت ہے لیکن ہمارے ہردے میں خوشی نہیں ہے کئی بار دینا جو ہے خوشی کا کارن ہوتا ہے اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ آپاہیچ ہے یا کوئی بچہ بیمار ہے آپ گریب بچے کو دو آپ دوسرے کسی گریب کے آپاہیچ بچے کو دو بائیل میں لکھا جو منوش بیجے گا وہ پائے گا تو ہو سکتا آپ کے بچے کو چنگائی مل جائے ہم اس دھرتی پر ہمارے جو آشیروات ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے چاہیے نہ کیول آتمک آشیروات پرنتو آرثک آشیروات بھی باٹنے چاہیے جو لوگ دوسرے کا شوشن کرتے ہیں دوسرے کا دھروپیو کرتے ہیں گریب کو بری طریقے سے جو آپاہیچ ہیں جو بچارے یتیم ہیں جو بچارے جو ویدھموائے ہیں وہ پرمیشور کے کرود کو اپنے جیون میں نیمنترن دیتے ہیں بائیبل کے انصار سے لیکن میں ایک سوال آیا بیچ میں کی اگر بہت بہت لوگ اس کا غلط فائدہ بھی تو لے سکتے جیسے کی دان دینا اگر کوئی سوچے کی دان دینے سے مجھے بہت مل سکتا ہے تو اس کلواندی ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ پرمیشور آپ کے دلوں یا گردوں کو جانتا ہے وہ آپ کے موٹیو کو سمجھتا ہے کارکرام میں اس نے کہا کہ گپت میں دو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ دکھا کے دو گے تو سب کہیں گے بڑا اچھا آدمی تو آپ کو وہ اندر گھمنڈ آ جائے گا کہ میں کر رہا ہوں تو اس لیے پرمیشور نے کہا ہے کہ کسی جیسے کوئی بچہ ہے وہ بیچار ہے اس کے مابا پڑھا نہیں سکتے ہو سکتا ہے اسے چھاتروتی ملے وجیفہ ملے لیکن آپ اس بچے کو اٹھاؤ جو کی جوپڈی میں رہتا ہے یا کہیں گریب پریوار میں آپ اس کو پیسہ دو آپ اس کو سرکشہ دو آپ اس کو یونیفارم خرید کے دیکھو اس کا جیون بناو آپ اس کا جیون بناو گے پرمیشور آپ کو آشیر با دے گا جی بلکل اور جو آپ کو بتایا کہ اگر دس پرشیت آپ دو گے تو نبے پرشیت کا جو پیوک ہوگا اس میں پیسہ بچے گا پائبل میں جو عراد نالے ہوتے تھے پرانے نیم میں اس میں لیوائٹ نام کے لوگ ہوتے تھے جو پرمیشور کی سیوہ عراد نہ کرتے تھے جو پر ہمارے ہاں آج بھی چرچز میں پادری ہوتے ہیں تو ان کی بھی تنکھا چاہیے ایڈمیسٹریشن کا خرچہ چاہیے اس کے لیے وہ دس پرشیت تھے وہ آپ نے پرمیشور کے کام کو لیے دیا ہے جس سے لوگ پرمیشور کے بارے میں سنیں میں نے یہ یہ سنائے کہ لوگوں نے دس پرشیت اوپر دیا اور ان کا کرزہ اتر گیا میں آپ کو ویورن نام کی پستک میں پرمیشور کی آگیاوں کو ماننے کے آشیرواد پڑھ کے سناتا ہوں وہ یہ لکھا ہے پہلے جو ہے ایک سے بارہ تک تو آشیرواد ہیں آپ کو بھی اکتیگت روپ سے بھی پڑھ لیجئے ٹیلی ویژن پر تو 68 آیت پڑھنی بڑی مشکل ہے میں صرف آشیرواد کی جو ایک سے بارہ آیت ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں یدی تو اپنے پرمیشور یہوا کی سب آگیایں جو میں آج تجھے دیتا ہوں چوکسی سے پوری کرنے کو چت لگا کر اس کی سنیں تو یہ سب پرتوی کی تو سب پرتوی کی جاتیوں میں شیشت ٹھہرے گا پھر اپنے پرمیشور جوہا کو سننے کے کرن یہ سب آشیرواد تجھ پر پورے ہوں گے دھن ہوگا تو نگر میں اور دھن ہی تو ہوگا کھیت میں دھن ہی ہوگی تیری سنتان اور تیری بھومی کی اوپچ اور گائے اور بھیڑ بکری آدھی پشوں کے بچے دھن ہوگی تیری ٹوکری اور تیری کٹھوتی دھن ہی تو بھیتر آتے سمیں اور دھن ہی تو باہر جاتے سمیں یہوا پرمیشور کا نام ہے ایسا کرے گا کہ تیرے شطروں جو تجھ پر چڑھائی کریں گے وہ تجھ سے ہار جائیں گے وہ ایک مارک سے تجھ پر چڑھائی کریں گے پر انتو تیرے سامنے سات مارک سے بھاگ جائیں گے تیرے خطوں پر اور جتنے کاموں پر تو ہاتھ لگائے گا ان سب پر پرمیشور آشیش دے گا اس لیے جو دیش تیرا پرمیشور یہوا تجھے دیتا ہے اس میں وہ تجھے آشیش دے گا یدی تو اپنے پرمیشور یہوا کی آگیاوں کو مانتے ہوئے اس کے مارگوں پر چلے گا تو وہ اپنی شپت کے انسار پرمیشور شپت لیتا ہے اپنے وشواسیوں کے لیے تجھے اپنے پویتر پرزا کر کے ستھر رکھے گا اور پتھوی کے دیش کے سب لوگ یہ دیکھ کر کہ تُو یہوا کا کہلاتا ہے تُس سے ڈر جائیں گے اور جس دیش کے وشے میں یہوا نے تیرے پوروجہوں سے شفت کھا کر تجھے دینے ہوگا اس میں وہ تیری سنتان کو تیری بھومی کی اپج کو اور پشوں کی بڑھتی کر کے تیری بھلائی کرے یہوا تیرے لیے اپنے آکاش روپی اتم بھندار کو کھول کر تیری بھومی پر سمیں پر میں برسائے گا اور تیرے سب کاموں پر آشیش دے گا اور تُو بہتیری جاتیوں کو ادھار دے گا پرمتو کسی بھی جاتی سے ادھار نہیں لینا پڑے گا تو یہ بائبل میں آشیشیں ہیں اس کے بعد پندرہ آپ پڑھیں گے تو شاپ ہیں اگر آپ پرمیشور کے آگیا نہیں مانوں گے تو شاپ ہیں ہمارے دیش میں بہت سے شاپ ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم پرمیشور کے آگیا نہیں مانتے ہگائی دو آٹھ میں لکھا ہے کہ چاندی میرا ہے اور سونا میرا ہے پرمیشور کا بچن ہے بھجن سنگیتہ چوبیس ایک میں یہ لکھا ہے کہ جو پرتوی ہے پرمیشور کی ہے اور اس میں سب کچھ اس کا ہے دسوانش وہ اس لیے مانگتا ہے کہ جو اس کا پرمیشور کا یہ جو ویل فیر پروگرام ہے اس میں ہم بھاگیدار ہو سکیں جب ہم پرمیشور کے اس کلیانکاری کارکرم میں خود بھاگ لیں گے تو آشیشیں ہمیں ملیں گی جو ہم بیجیں گے وہ پائیں گے جتنا ہم دیں گے اتنا ہی بڑھے گا جو کم دے گا وہ کم پائے گا جو زیادہ انویسٹ کرے گا وہ زیادہ پائے گا ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس این مین پرفیکٹ آپ پہلے کم دے کے دیکھی دیکھی پرمیشور کے آشیش آتی ہیں جب وہ آپ کی انکم بڑھ جا اس میں سے اور دیجئے آپ دیکھیں آپ کی انکم اور بڑھ جائے گی آپ کہو گے کہ میں تو جوب میں ہوں نوکری میں ہوں میری تو لیمیٹیڈ انکم ہے لیکن جب آپ پرمیشور کو دو گے تو ایک عطبوت طریقے سے آپ کے جو نبی برشت اور عطبوت بچے گا وہ یوز ہو جائے گا آپ کو کہیں سے کچھ سستہ مل جائے گا یا آپ کو کوئی آدمی گفٹ دے دے گا یا آپ کا میڈیکل بل بچ جائے گا اس طرح پرمیشور کے بہت سے طریقے ہیں دینے کے لیکن آپ اپنی جو اتردائی تو ہے اس کو پورا کرو دو دان کرو دان کرو بائیبل اور گفت سے بھی کرو بائیبل تو گفت کی لیگتی ہے اور بائیبل میں اس لیے کہا ہے کہ بائیبل میں جو کچھ پرمیشور آگیا دیتا ہے اور اگر آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ وہ ہر حالت میں دیتا ہے پرمیشور کا کئی بات اس نتیجے کو ملنے میں سمیں ضرور لگ جاتا ہے لیکن وہ دیتا ہے آئیے ہم لوگوں کے لیے پراتھ نہ کریں کہ وہ دینا سیکھیں چھوٹی سی پراتھ نہ کرتے ہیں سر و شکتیمان پتا پرمیشور ہمارے درشک گھن جو اسکار اکرم کو دیکھ رہے ہیں ہم پراتھ نہ کرتے ہیں کہ تو ان کے ہردے میں کام کر ان کو سمجھ دے کہ وہ بہت سے آرثک سنکٹ میں ہیں دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں اگر وہ خود کسی بیمار کے پرتی وزٹ ہوں گے جب وہ خود بیمار ہوں گے ہر ویکٹی پر اپلائی کرتا ہے رب ہم پراتھ نہ کرتے ہیں کہ وہ دان دینا سیکھیں وہ پرمیشور تیرے کو دینا سیکھیں اور ان کا جیون سفل ہو اور وہ آرثک سنکٹ اور بیماری اور دکھ تکلیف سے نکل جائیں یہ سب ہم نے ہم اپنے ادھار کرتا ہے پرابو یشو مسیح کے پویتر نام سے مانگتے ہیں سن اور قبول کر بہت بہت دھنوات عمر جی امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ اس بیشہ کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیں ٹیلی فون کریں ایمیل یا ٹیکس میسیز بھیجیں ہمارے اگلے کرکرام کا بیشہ ہے شیطان کی پوجا اور اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان آشروادوں کو نہیں پا سکتا جس کے لیے پربو ییسو مسیح نے اپنا بلیدان دیا موسیقی موسیقی